بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہمارا دوسرا دوسری ویڈیو ہے جس میں ہم موڈیول 10 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اس میں بھی ہم نو دس موڈیول جو ہیں وہ کور کریں گے تو سب سے پہلے بات آ جاتی ہے اباکس کی تو اباکس کون تھا اباکس کمپیٹر کی اگر ہم دیکھیں تو ون اف تا ارلیس کمپیٹنگ ڈیوائس اس واس تا اباکس اباکس ایک کمپیٹنگ ڈیوائس تھی جس کو اباکس نے ہی بنایا تھا اور اس میں کیا تھا کچھ روڈز تھے اور روڈز کے اندر کچھ موٹی وغیرہ پر ہوئے ہوئے تھے جس کے ترور کلکولیشن کی جاتی تھی ایک باکس تھا باکس کے اندر روڈز لگے ہوئے تھے روڈز میں کچھ دانیں جو ہیں وہ پر ہوئے ہوئے تھے جن کے ترور کلکولیشن کی جاتی تھی تو یہ مشین جو تھی وہ کافی آسان تھی جس میں calculation کی جاتی تھی جیسے یہ دانوں کے طرح گنا جاتا تھا calculation کی جاتی تھی اس کے بعد technology of gears یہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں پہلے مشین تو اب یہ ایک مشین تھی جس کے طرح calculation کی جاتی تھی mechanical data اس میں انٹر کیا جاتا تھا جیسے آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا یہ gears بنے ہوئے نا ایک دو تین چار پانچ چھے gears بنے ہوئے ان gears کو rotate کیا جاتا تھا ان gears rotate ہونے کے ساتھ یہاں پہ number بھی rotate ہوا کرتے تھے یہاں سے اس کو rotate اس کو rotate تو اس کے final result ہمیں last کی جو position بنتی تھی اس سے ہمیں بتا چلتا تھا کہ الداس کی کیا position بنی ہے تو یہاں پہ gears کو rotate کرنے کے through جو ہے وہ data ہمیں result ملتے تھے اس کے بعد آ جاتا ہے punch card Herman 1860 1929 جیس کی age لکھویا who applied the concept of presenting information as holes in paper cards to speed up the tabulation process in the 1890s اس نے کیا کیا کہ page کے اندر hole کیے سراغ کیے اس کے through کیسے جو ہے وہ tables کے through یعنی کہ paper cards بنا کے کیسے ہم tabulation process کو table کی جو form میں چیزیں ہوتی ہیں ان کو کیسے ہم کر سکتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے it was this work by holy rith that led to the creation of ibm such card ultimately came to be known as punch card ان کو punch card کہا جاتا تھا and survived as a popular means of communication with computer will into the 1970s on typical punch card machine is illustrated in the figure تو یہ اس طرح کی punch card ہوا کرتے تھے جس میں tabulation form کے data جو ہے وہ insert کیا جاتا تھا enter کیا جاتا تھا یعنی کہ table کی form میں جترہ بھی data ہوا کرتا تھا وہ سارا اس میں کیا جاتا تھا اس کے بعد آ جاتی ہے ENIAC ENIAC more flexible machines such as the ENIAC electronic numerical integrator and calculator بہت بڑی devices ہوا کرتی تھی جو کہ ایک room میں آیا کرتی تھی تو اس میں حوالے سے یہ calculator کے type پہ use کیا جاتے تھے یعنی کہ اس میں مختلف قسم کی calculations کی جاتی تھی جیسے کہ occupied 1800 square feet 2000 vacuum tubes 5000 relays یعنی کہ یہ اس میں جو جو چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ یہ ایسے اس میں لکھی جاتا تھا rapid advancement since the invention of ENIAC there was rapid advancement سمجھ کی milestones are listed below اس میں کیا advancement کی گئی ہیں ٹھیک ہے transistor کون سے لگائے گئے ہیں تو یہ ساری advancement ہیں کہ اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ advance لگائی گئی ہیں اس کے بعد بیٹا آ جاتے ہیں bits اب آ جاتے ہیں ہم computer memory کی طرف اب جترے بھی ہمارے topics آ رہے ہیں وہ memory کی طرف جا رہے ہیں bit بیٹا کیا کمپیٹر جو ہوتا ہے وہ 0 اور 1 کو understand کرتا ہے یعنی کمپیٹر کو انگلیش سمجھ نہیں آتی اردو سمجھ نہیں آتی کوئی انسانی زبان کمپیٹر کو سمجھ نہیں آتی کمپیٹر کو سرف machine language سمجھ آتی ہے binary languages جس کو بولتے ہیں جو 0 اور 1 کی language بھی جوتی ہے what bits can be represented bit کیا چیزیں represent کرتا ہے یہ text کو کرتا ہے numbers کو کرتا ہے audio video image آپ کے پاس جو بھی کمپیٹر میں چیزیں save ہوتی ہیں وہ ساری back hand 0 1 کی form میں ہی save ہوتی کمپیٹر کو 0 1 ہی آتا ہے تو اس کو convert کر 0 1 میں ہی سمجھتا ہے یہاں پہ کچھ unit ڈکھے ہیں 1 byte is equal to 8 bits 1 kilobyte is equal to 10 24 bytes 1 mb is equal to 10 24 kb 1 gb is equal to 10 24 mb 1 tb is equal to 10 24 gb pattern using bits یا pattern is 0 00 101 101 1 number of patterns 1 k2 patterns 2 4 patterns 3 8 4 16 patterns 5 k is 1 byte equal to 1 byte 256 patterns bant kis a page 5 is your book to kafi a page p page p p to b here p here 0 100 000 1 2 kis representing decimal to binary 2 kis 7 128 kis kis 64 kis kis 32 kis 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 32, 16, 8, 4, 2, 1 بچا 1 کیری کر گیا 1 کو 1 پھر 0 تو یہ اس کی ویلیوز لکھوئی ہیں تو یہ اس کی ساری کیا لکھوئی ہیں decimal to binary یعنی کہ یہ اس کی decimal value ہے اور یہ اس کی binary value 0 اور 1 binary value ہوتی ہے اور یہ 1, 2, 8, 64 یہ ساری decimal values ہوتی ہیں اب 65 will be represented as 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 65 کو اس decimal form میں کیسے لے کے آتے ہیں تو یہ بھی تھوڑا سا آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں تو یہ بچھوڑ دیکھو میں نے لکھا ہے 65, 2 2 کا table اس پہ جاتا ہے 3 and 2 time کتنا بچا 1 بچ گیا پھر 2 کا table اس پہ جاتا ہے بٹا 16 time کتنا بچا 0 کہہ رہی پھر 2 کا table جاتا ہے 8 time ٹھیک ہے کتنا بچا 0 پھر 2 کا table جاتا ہے 4 time کتنا بچا 0 2 کا table جاتا ہے 2 time کتنا بچا ہمارے پاس 0 2 کا table جاتا ہے 1 time کتنا بچا 0 تو یہ کیا بچا ہے 1 0, 0, 0, 0, 0, 1 یہی values اس نے یہاں بے لکھی ہوئی ہے 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ٹھیک ہے تو اس طرح پہلے 0 لکھو نہ لکھو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھا تو یہ values اس طرح اس نے نکال لیا ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں boolean operators boolean operations آ جاتی ہیں ٹھیک ہے boolean operations میں آپ کے پاس and gate or gate and اس کے بعد not gate آ جاتے ہیں یہ تین طرح کے boolean operations ہوتے ہیں جو کہ data کے اوپر represent کیا جاتے ہیں data کے اوپر perform کیا جاتے ہیں سب سے پہلے آ جاتا ہے end operator end operator میں کیا ہوتے ہیں دو inputs ہوتے ہیں یعنی کہ پہلے input میں 0011 value ہوتی ہے دوسرے input میں 0101 value ہوتی ہے اب end operator میں جب تک دونوں 1 نہ ہوں تب تک answer 1 نہیں آتا کوئی ایک بھی 0 آ جائے تو answer 0 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں سمجھ لیں multiply والا same use ہوتا ہے 00 سے multiply کرو تو 0 01 سے multiply کرو تو 0 01 سے multiply کرو تو 0 01 سے multiply کرو گے تو 1 آئے گا اور operator میں اس کے الٹ ہوتا ہے اگر ایک بھی 1 آ جائے تو answer 1 ہی رہتا ہے 00 جب تک دونوں 0 نہیں ہوتے تب تک answer 1 آتا رہتا ہے 00 پہ 0 ہے باقی 11 موجود ہے تو 11 پہ answer 1 ہی آتا رہتا ہے اس کے بعد آتا ہے ex or boolean operation اس کو بولتے ہیں exclusive or کیا بولتے ہیں exclusive or آگے table میں اس کو explain کرتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے not operation not operation تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اگر 0 ہے تو 1 ہو جاتا ہے اگر 1 ہو تو 0 ہو جاتا ہے اس میں alert ہو جاتی ہیں چیزیں اگر چیز true ہے تو false ہو جائے گی فالس ہے تو true ہو جائے گی یعنی کہ alert exclusive or میں کیا ہوتا ہے بیٹا آپ exclusive or میں یہ ہوتا ہے کہ 00 اگر دونوں سیم ہو تو answer 0 دیتا ہے اگر دونوں سیم ہو تو answer کیا دیتا ہے 0 دیتا ہے یاد رہے گا نا exclusive or اس کو بولتے ہیں اس میں اگر دونوں سیم ہو تو answer 0 آتا ہے یہ دیکھیں 00 پہ 0 اور 11 پہ 0 otherwise 1 and 1 اور not میں انہیں آپ کو بتایا ہے 0 کو 1 کر دیتا ہے اور 1 کو 0 یعنی کہ alert کر دیتا ہے ہر ایک چیز کو یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں جی یہ لکھا ہے a b operations دیئے ہیں and operators اس کا دیا ہوا ہے اس کے بعد اور دیا ہوا ہے exclusive or دیا ہوا ہے not دیا ہوا ہے یہ ساری چیزیں ہم اوپر کر چکے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہیں hexadecimal notation اب hexadecimal سب سے پہلے ہوتا گیا ہے hexadecimal number system میں 1 سے 0 سے لے کر 9 تک numbers use ہوتے ہیں 10 کو a کہتے ہیں 15 تک ویسے number use ہوتے ہیں 0 سے لے کر 15 تک لیکن 0 سے 9 تک numbers use ہوتے ہیں 10 کو a کہتے ہیں 11 کو b کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح 12 کو c کہتے ہیں 14 کو d کہتے ہیں آگے اسی طرح 15 کو e کہتے ہیں تو یہ ایسے ہی number آگے مطلب چلتے جاتے ہیں اب یہاں پہ یہ bit pattern لکھا ہوئے کہ hexadecimal number کو اس طرح convert کیا جاتا ہے کہ 0 جو ہوتا ہے وہ اس کے equal ہوتا ہے 1 اس کے equal ہوتا ہے تو یہ table آپ نے یاد کر لینا ہے f تک آپ نے یاد کرنا ہے تو یہ ساری values اس کے لکھے ہوئے ہیں hexadecimal کی کچھ examples بھی یہاں میں لکھوئے ہیں e جو ہوتا ہے وہ کس چیز کے equal ہوتا ہے چودہ کے equal ہوتا ہے تو چودہ کو اگر binary میں لکھیں تو یہ دیکھیں e کس کے equal ہے تو یہ سارے ان کے numbers لکھے ہوئے ہیں کہ ایسے ایسے ان کے numbers موجود ہوتے ہیں تو یہ سارے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھ لینے ہیں اچھا اس کے حوالے سے اگر میں دیکھوں گا کوئی lecture بھی ہوا تو آپ لوگوں کو نیچے links دے دوں گا اس کے پاس storing a bit man memory دو طرح کی بیٹا memory ہوتی ہے ایک ہوتی ہے man memory ہوتی ہے secondary memory یہاں پہ ہم بات کریں کہ man memory کی man memory جو ہوتی ہے جس کے اندر آپ کا man data جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے جب کوئی چیز آپ open کرتے ہیں تو وہ direct man memory میں چل رہا ہوتا ہے تو man memory کے example ہوتی ہے ram ram جو ہوتی ہے اس کے اندر تمام data چل رہا ہوتا ہے جب بھی آپ game open کرتے ہیں تو وہ ram کے اوپر چلنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ man memory کیا ہے ایک basic unit ہے جس میں تمام چیزیں چل رہا ہوتی ہے man memory organization میں کیا ہوتا ہے manageable unit bits 8 bit ہوتی ہے house over devices have few hundred of cells یہاں پہ ہم بات کریں کہ man memory میں bite size کے high order and low order یہ اس کا high order ہوتا ہے جس میں most significant یعنی کہ جو last ہوتی ہے وہ most significant ہوتی ہے اور جو end پہ ہوتی ہے شروع والے میں اس میں وہ least ہوتی ہے سب سے lower اور سب سے higher یہ bit ہوتی ہے اس کے بعد memory address ہوتا ہے identify individual cell بہت سارے memory میں cells ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہر cell کو ایک address دیا جاتا ہے unique نام دیا جاتا ہے وہ جو ہر cell کا اپنا نام ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں memory address اس کے ثروہ اس کو پہنچا جاتا ہے اس تک اس کو پہچانا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ram ram جو ہوتی ہے ایک random access memory ہوتی ہے جس میں data store کیا جاتا ہے temporary یعنی کہ عرضی طور پر data store کیا جاتا ہے جب تب کہ dynamic ram stores bit as tiny electronic charge refresh many times a second ایک second کے اندر آپ اس کو many times refresh کر سکتے ہیں چیزیں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد erase کر سکتے ہیں اس کے بعد sdram sanchoronus dram is used to reference to dram that apply additional techniques to decrease the time of need to revive the contents from the memory cells یہ کیا ہوتی ہے یہ تھوڑی سی اس کی جو timing ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے means کہ یہ بہت اچھی طرح سے memory cells کو refresh کر سکتی ہے آپ کا data جو جا رہا ہوتا ہے آ رہا ہوتا اس کو manage کرتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے magnetic system mass storage mass storage کیا ہوتا ہے بٹا جس کے اندر data store کیا جاتا ہے ایسی devices جن کے اندر data store کیا جاتا ہے وہ devices mass storage یعنی secondary storage devices کہلاتی ہیں جس میں آپ کی cd آ جاتی ہے dvd آ جاتی ہے hard disk کا آ جاتی ہے memory card آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کی floppy disk آ جاتی ہے usb آ جاتی ہے تو یہ ساری mass storage میں آ جاتی ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے جی یہ اس کی mass storage جو لکھوی ہے یہ سارا اس کا tracks دکھا ہوئے اس میں یہ چیزیں use ہوتی ہیں seek time کیا ہوتا ہے time required to move the read right ahead from the track to another ایک track سے دوسرے track تک جو یہ head ہوتا ہے ایک اس track سے اس track تک جتنی time میں جاتا ہے ہونے کے بعد جو delay ہوتا ہے read right کے دوران head جو اپنی position change کرتا ہے اس کے بعد access ہوتا ہے the sum of seek time and rotation ان دونوں کو اگر plus کریں تو جو time بنتا ہے وہ excess time بنتا ہے اس کے بعد transfer rate ہوتا ہے the rate at which data can be transferred to the from or from the disk disk سے جب data transfer کیا جاتا ہے تو وہ جو rate ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں transfer rate اتنے rate سے آپ کا data جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ transfer ہو رہا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے optical system optical system میں آپ لوگ another class of mass storage system applies optical اس میں آ جاتی ہے cd dvd blu ray یعنی کے bds popular example of optical system اچھا یہ بھی ایک cd کی type ہوتی ہے اور اس میں بھی sam ویسے ہی data store کیا جاتا ہے ٹھیک ہے dvd میں data store کیا جاتا ہے جو cd ہوتی ہے اس کی ویسے 600 سے 700 mb storage ہوتی ہے اور جو آپ کی dvd ہوتی ہے اس کی جو story جو چار gb تک ہوتی ہے اور blu ray یا پرانی جو use ہو رہی تھی وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں جو cassette type وغیرہ use ہوتی اس کے بعد flash drives آ جاتی ہے flash drives آپ usb کو بھی بھولتے ہیں flash drives اس کے بعد ssd solid straight disk sd secure digital memory card یہ سارے آ جاتے ہیں flash flash یعنی usb اس کو usb بھی کہہ سکتے ہیں جیسے flash drive آپ بولتے ہیں نا آپ flash میں data g enter کر دیں یہ flash ہماری لیں تو یہ وہ usb ہوتی ہے جس کو flash بولتے ہیں represent text اب آگے text یہ ہمارے پاس text لکھا abcd characters یہ سارا text کیسے represent کیا جاتا ہے کہ آپ کوئی text لکھا ہو نا تو ہم computer direct english کو سمجھتا نہیں ہے جب english کو نہیں سمجھے گا تو ظاہری بات ہے اس کو convert کرنا پڑے گا اس پاس 01 تو اس کو 1 ASCII code دیا جاتا ہے ASCII code convert کر لیتا ہے وہ kis binary numbers میں easily understand کر لیتا ہے یہ دیکھو H binary number E I O تو یہ سارے ASCII code کے لکھے ہوئے ہیں تو ASCII code جو ہوتا ہے وہ limitation کیا ہوتی only 128 character اس میں صرف 188 character ہی استعمال ہو سکتے ہیں Unicode ایک ہوتا ہے اس کے بعد UTF 8 تو یہ سارے codes آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب آ جاتے representation numeric values numeric یعنی numbers جو ہوتے ہیں ان کو کیسے represent کیا جاتا ہے تو 0 سے لے 9 تک numbers use ہوتے ہیں تو 0 9 تک جو بھی numbers use ہوتے کمپیوٹر جب convert کر لیتا اور اس کو understand کر لیتا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہم representation of images اب images کو کیسے understand کرتا ہے آپ کو پچھلے lecture بتایا تھا pixel کہ ایک dot جو ہوتی ہے سکرین کے اوپر وہ ایک pixel ہوتی ہے collection of dot جو ہوتے وہ pixels کہلاتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس dot ہوگا وہ pixel ہوگی اس کی collection کو ہم pixels کہتے ہیں تو pixels مل کے کیا بناتی ہیں آپ کی ایک image بناتی ہیں تو آپ کی زیادہ pixels quality ہوگی جتنی زیادہ آپ کی rate ہوگی اترہ زیادہ آپ کی screen اچھی ہوگی encoding method ایک encoder decoder 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 آپ سے بندہ اس کو read نہیں کر سکتا کسی اور language میں اس کو transfer کر دیا جاتا ہے تو دوبارہ سے اس کی حالت میں کیا کر لیا جاتا ہے اس کو decoder کر لیا جاتا ہے تو یہ من من چیزیں تھی جو ہم نے کر نہیں تھی تو آپ لوگ کو من چیزیں جو سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم باقی cover کریں اللہ حافظ